آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل گیانی ویکتی میں میری آپ سبی سے ونٹی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے اچھی سرکشہ جو کسی بھی مہیلہ کے پاس ہو سکتی ہے وہ ساہس ہے جینے میں آنند لینا ایک مہیلہ کا سب سے اچھا کاسمیٹک ہے اپنے لیے آواز اٹھانے والی مہیلہ ایک مجبود مہیلہ ہے اپنے جیون میں نہ اکا بنے نہ کی پیڑی تا ایک مہیلہ کو وہ بتانا جو وین نہیں کر سکتی اسے یہ بتانے کے برابر ہے کیا کر سکتی ہے آپ کو یہ جیون اس لئے ملا ہے کیونکہ بھوان بھی جانتے ہیں کہ آپ اس جیون کو جینے کے لیے کافی مجبود ہیں مہیلہیں دنیا میں پرتبہ کا وہ سب سے بڑا بھنڈار ہیں جس کا استعمال نہیں ہوا لڑکیوں کو کبھی بھی سمارٹ ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے جو آدمی کر سکتے ہیں لیکن عورتیں نہیں کر سکتی یہ جیون آپ کا جیون نہیں ہے اگر آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ دیں اگر آپ عورت کا سمان نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے لائق بھی نہیں ہو ایک مہیلہ ہی آپ کو اس دنیا میں لائی ہے آپ کو اس کا اپمان کرنے کا کوئی عق نہیں ہے لڑکیاں اٹینشن چاہتی ہیں اور مہیلہیں ریسپیکٹ مجھے پرانے جمعانے کا کہہ سکتے ہو لیکن میرا ماننا ہے کہ مہیلہوں کا سمان کرنا جیون میں سب سے میتوپون چیزوں میں سے ایک ہے جو اصلی مرد ہوتا ہے وہ عورت کا سمان کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی اس کی ماں کا اپمان کرتا ہے جس پریوار سماج اور دیش میں ناری کا سمان ہوتا ہے وہی سب بھی ہے جس سماج میں ناری کا سمان نہیں ہوتا وہ سماج کا بطن ہونا نشجت ہے جب آپ ایک آدمی کو شکشت کرتے ہیں تب آپ ایک آدمی کو ہی شکشت کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک مہیلہ کو شکشت کرتے ہیں تب آپ ایک پیڑی کو شکشت کرتے ہیں شادی کو بھلے کتنے ہی سار ہو جائیں داماس اسرال کو کبھی اپنا گھر نہیں کہتا لیکن ایک لڑکی شادی کے ایک دن بعد ہی سرال کو اپنا کر سمجھنے لگتی ہے یہ ہے ناری کا بڑپن اگر آپ سبھی نیاموں کا پالن کر رہے ہیں تو یقین مانئے آپ کہیں نہ کہیں زندگی کا مزہ کھو رہے ہیں ہمیں اپنی آواز کے مہت کا احساس ہوتا ہے جب ہم چھپ ہوتے ہیں ایک کامیہ مہیلہ وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو اس پر فیکی گئی ایٹوں کے ساتھ ایک مجموعہ مہل بنا سکتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی یہ جان سکے کہ اس کی آواز دنیا کو بدل سکتی ہے جو پرکاش ہمارے اندر سے چمکتا ہے اسے کوئی مدہم نہیں کر سکتا